اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی ناظرین کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے تاج دین نور مبین عظمت والے بابا واقعی والے میری دنیا سے نرالے بابا کشتی عمر فنا بحر خطا میں ڈوبی بادبان ٹوٹ گئے کون سنبھالے بابا شمائر فان سے میرا صدر منور کر دو نور کے سانچے میں اللہ کے ڈھالے بابا جادہ راہ طریقت میں ہوں آبلہ پا ہوں دور منزل ہے مجھے کون سنبھالے بابا ناظرین اکرام حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالیٰ لے ہر ایک سے انتہائی شفقت سے پیش آتے اور پردہ پوشی کرتے آپ کی خدمت میں ہزاروں افراد حاضر ہوتے ان میں ایسے حضرات بھی ہوتے جو نشے کے عادی ہوتے ان کے لیے آپ اجتماعی شکل میں فرماتے بابا کے بچے نشا نہیں کرتے اجتماعی شکل میں حکم دینے سے ان نشا کرنے والوں کی پردہ پوشی بھی ہوتی اور ان حضرات پر ایسا اثر ہوتا کہ وہ اس عادت کو ترک کر دیتے اور آپ کی تعلیم سے فیض یاب ہو کر لوٹتے تھے کسرس سے توافیں بھی حاضر دربار ہوتی حاضر بین حضرات پر یہ عمر گران گزرتا تھا جو لوگ حالات سے باخبر تھے انہیں معلوم تھا شاید ہی کوئی تواف ایسی ہو جو حاضر ہوئی ہو اور اس کی زندگی نہ بدل گئی ہو ان کی تعلیم کا طریقہ بھی بہت نرالا تھا کبھی آپ فرماتے اما سواری کے لیے ایک گھوڑا پسند کرو کبھی فرماتے زیادہ ادھر ادھر مت جاؤ جو اپنے پیشے سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتی تھی ان کو سخت آزمائش میں ڈال کر راہ راست پر لاتے آپ کے کمالات میں ایک کمال ہندو گیا دین کو کمال دین بنانا ہے گیا دین بھائی جس کا نام حضور نے کمال دین رکھا تھا آپ کا ایک سلسلہ میں ذکر آ چکا ہے پارٹن ساونگی جو واقع شریف جانے کے لیے اسٹیشن ہے وہاں کے مالدار گوسائی خاندان سے تھے کاشی جی رامیش رم وغیرہ کی تیرتھیں کر کے آئے اس کے بعد حضور کی زیارت کا شوق ہوا ان دنوں سرکار پاگل خانے میں تھے یہ وہاں پہنچے حضور کا دیدار ہوتے ہی ان کو میرے بابا کرشن بھگوان کے روح میں نظر آئے حیران تھے کہ یہاں تو بابا جی تھے لیکن اب یہاں پر کرشن بھگوان ہیں حیران ہو گئے ان پر سکتہ تاری ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے فرمایا حضرت اپنے گھر جاؤ جس میں املی کا درخت ہے چھے ماہ بعد ہم تمہارے گھر آ کر تم کو ساتھ لے آئیں گے پھر تم ہمارے ساتھ رہنا وہ اپنے گھر واپس لوٹ گئے پھیک چھے ماہ کے بعد حضور ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کو ساتھ لے آئے اب آپ سچے پکے مومن تھے حضور کی خدمت میں رہتے ایک روز سرکار ایک جنگل میں تشریف فرما تھے قریب ہی ایک باولی یعنی کنواں تھا اس کے ساتھ پانی کی ایک ہوزی بنی ہوئی تھی وہ خالی تھی جنگلی جانور ہوز کے پاس آ کر پیاس سے تڑپ رہے تھے سرکار کی نظر جو پڑی تو بھائی کمال دین صاحب کو حکم دیا یہ جانور بہت پیاسے ہیں ان کو پانی پلاؤ آپ فوراں باولی پر گئے اور پانی نکال کر ہوزی بھر دی جب جانور سیراب ہو گئے اس وقت حضور نے ان سے فرمایا ہم نے تجھ کو ایک حج کا ثواب دیا اس پر ناظرین مجھے قاضی امجد علی کا ایک شیر یاد آ رہا ہے سخاوت کا تمہاری کچھ عجب انداز ہے بابا تمہیں دیتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی ایک روز سرکار لنگر خانہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے راستے میں چاول کے چند دانے زمین پر پڑے دیکھے آپ وہاں رکھ گئے اور تمام چاول چن کر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے صاف کر کے نوش فرمانے کے بعد پیشانی کا پسینہ ہاتھ سے صاف کر کے یوں فرمایا یہ تاج و دین کے پسینہ کی کمائی ہے خیر ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے سرکار نے نجس لوگوں کی طرف بھی توجہ فرمائی ایک تین توائفوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا حضرت یہ لوگ بڑے نجاس ہیں ایک توائف قدم بوسی کرنا چاہتی تھی آپ نے ایک درخت کے پتے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو سجدہ کرو یہ تمہارا معبود ہے جب اس توائف نے پتے پر سجدہ کرنا چاہا تو پتہ بچھو بن گیا اور ڈنک مارنے لگا توائف نے مارے خوف کے سر اٹھا لیا جیسے ہی سر اٹھایا دیکھا تو وہ پتہ ہے بچھو نہیں پھر آپ نے حکم دیا اب اپنے معبود کو سجدہ کرو پھر آپ نے چند روپے اور پیسے وہاں رکھ دیئے جیسے ہی اس نے سجدہ کرنا چاہا تو پھر بچھو بن گیا اور اس طرح کافی دیر تک یہی کیفیت رہی آخر وہ سمجھ گئی اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آپ کی قدم بوس ہوئی اور پھر وضو کرا کر معبود حق کو سجدہ کروایا ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے ہم ہر ماہ لنگرے غوثیہ قادریہ کا اتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حسیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں اگر آپ بھی لنگرے غوثیہ قادریہ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج زیل نمبر پر جیس کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ